جنہیں دوکت کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی جا رہی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دو تین دیشوں پر بات کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے بسٹک ہسپیٹل میں جو جنہ شدیر کی شاپ تھی اس کو لے کے ہماری سہستہ نے پہلے بھی آپ کے مادیم سے بسٹک ایڈمنسٹریشن کو بتایا تھا اور ہم جڑے ہوئے تھے کل اس کی پیمنٹ ہو گئی تھا اور تمام لوگوں کو وہاں سے میڈیسن نہیں مل رہی تھی وہ کل سے شروع ہو جائے گی مل رہی تھی ہوئے نیک انسانمنٹ مہا پہ آ جائے گی اس کے لئے ہم ڈسٹک ایڈمنسٹریشن کا خاص طور پہ ڈیپٹی کمیشنر مہم کا بے خاص شکر گزار ہیں جنہوں نے ہماری بات سنی اور فوری طور پہ ان کی پیمنٹ کروائی اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں آج امانداری کا خطل ہو رہا ہے ہانیسٹ افیسر جو ہیں وہ زیادہ لمبا عرصہ چیئر پہ نہیں بیٹھتے زندہ جاگتہ مسال عدنبر کے ایسیچو صاحب ہیں پیچھے دیکھا جائے کہ ہمارے ڈیپٹی کمیشنر کچوریہ صاحب آئے تھے ان کو دو دن تین دن ہی یہاں رکھنے کا موقع ملا کیونکہ جو لوگ ڈیپیلیمنٹ چاہتے ہیں یا جو لوگ ڈرنگز کا صفایہ چاہتے ہیں وہ لوگ زیادہ تر چیئر پہ نہیں بیٹھ پاتے ہماری سہستہ اس بات کی مضمت کر دی ہے اور گورنمنٹ سے خاص طور پر ایزی صاحب سے اپیل کرتی ہے کہ ایسے افیسر جو ہیں ان کے کندے پہ ہاتھ رکھا جائے جو ڈیپیلیمنٹ چاہتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو شہر کی سٹیٹ کی ترقی جاتے ہیں لیکن ایسے بھی افیسر ہیں جو تین تین سال سے چیئر پہ بیٹھے ہیں ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن جب بھانے سر پیسٹ ٹرانسپ ہوتا ہے تو ہماری سہستہ کو تھوڑا سا دکھا لگتا ہے کیونکہ ڈرنس جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یوہا کے لیے آپ سب میڈیا بندوں کو پتہ ہے آپ کی وجہ سے ہماری بات جو ہے انسٹکڑ بسٹیشن تک پہنچتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بڑی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا کوبیڈ نائنٹین اس پر چڑھ رہا ہے آنے والا ٹیم جو ہے ہم تیسرا فیس جو ہے وہ دیکھنے جا رہے ہیں تو میں آپ کے مادیت سے تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں جتنا ہو سکتا ہے اپنے گھروں سے کم نکلیے شوشل جسٹینسنگ کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ویکسینیشن جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ کروائیے اور ہم گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتے ہیں ایٹین اوپ جلدہ جلد ان کو بھی ویکسینیشن کی جائے اور اس کے ساتھ پر جو ہمارے کوویڈ باریر ہیں میڈیا والے ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے تاکہ ان سب کی ویکسینیشن کو کیونکہ چوبیس گھنٹے یہ لوگ جو ہیں فیلڈ میں رہتے ہیں ہر جبہ جو کرنے جا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں میڈیا والوں کی ویکسینیشن ہونی چاہیے کل ہلتے ہیں